اسلام علیکم ویلکم دو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ڈیچر عمران اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پریمیر میں اگر آپ کو ایڈیٹ فاسٹ کرنا ہے تو کسٹم کیو بورڈ شارٹکٹس کتنے کام آ سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کر دیں اوڑیٹ ویلکم بیک سو کسٹم کیو بورڈ شارٹکٹس کیوں ضروری ہیں پریمیر کے اپنے جو کیو بورڈ شارٹکٹس ہیں اگر آپ کو اس کی حضرت ہے دو تین چار کیز ملا کر کے ہم کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کام ایک کیز سے ہو جائے گا سوچو ذرا کتنا آسان ہو سکتا ہے دو شارٹکٹس میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں ایک ہے ایڈ ایڈیٹ ٹو آل ٹریکس مطلب جتنے بھی ٹریکس رکھے ہوئے ہیں ان سب کو ایک ساتھ کاٹ دیں اور دوسرا جو ہے وہ ہے ریپل ڈیلیٹ ریپل ڈیلیٹ کا شارٹکٹ ہے شفٹ ڈیلیٹ اور ایڈ ایڈیٹ کا ہے کنٹرول شفٹ کے سو کنٹرول شفٹ کے میں دو ہاتھ یوز ہو رہے ہوتے ہیں شفٹ ڈیلیٹ میں بھی دو ہاتھ یوز ہو رہے ہوتے ہیں میرے تو دو ہی ہاتھ یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو میں نے کیا کیا ہے کہ ان دونوں شارٹکٹس کو ایک ایک بٹن کے اوپر سیٹ کر دیئے آئیے میں آپ کو سکرین پر دکھاتا ہوں سو فرسٹ اف آل اگر آپ یہاں دیکھیں میری سکرین پر تو یہ میری پچھلی جو ویڈیو تھی جس میں میں نے تین ویب سائٹس آپ لوگوں کو بتائی تھی یہ وہ والی ویڈیو ہے اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سے میں ایڈیٹ کر رہا ہوتا ہوں اگر آپ میرے کی بورڈ پر دیکھیں مجھے یہاں سے اگر یہ پورا کٹ کرنا ہے تو مجھے کنٹرول شفٹ کے پریس کرنا پڑتا ہے ریزلٹ یہ پورا کڑی آتا ہے ٹھیک ہے انڈو اب یہ کنٹرول شفٹ انڈ کے یہ میں نے دو ہاتھوں سے پریس کیا ٹھیک ہے انڈو کر رہا ہوں تو اس کی جگہ میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ پورا جو کام تھا جو کنٹرول شفٹ کے سے ہوتا ہے یہ میں نے دیفائن کر دیا ہے صرف ای پر تو اگر میں کی بورڈ پر خیالی ای پریس کرتا ہوں تو یہ میرے سارے ٹریکس ایزیلی کٹ ہو جاتے ہیں اور پھر میں آگے بڑھ کر کے مزید مجھے اگر کٹ کرنا ہے پھر میں نے ای دبا دیا اب یہ سارے ٹریکس سیلیک کر کے مجھے ڈیلیٹ کرنا ہے تو اگر میں کی بورڈ سے نورمل ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں گیپ رہ جاتا ہے لیکن اگر میں رپل ڈیلیٹ کرتا ہوں رپل ڈیلیٹ کیسے ہوگا سیلیک کریں شفٹ کے ساتھ ڈیلیٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ ہو جاتے ہیں ڈیلیٹ اور یہ سارے کے سارے ٹریکس واپس آ کر کے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں پچھلے والے کے ساتھ اس کے لیے بھی دو بٹن کی ضرورت نہیں ہے میں نے صرف آر پہ سیٹ کیا ہوا ہے میں آر دباتا ہوں یہ سارا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یہ ڈیفائن کیسے کریں گے آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ جائیں گے ایڈیٹ کے منیو میں یہاں سے جائیں گے کی بورڈ شارٹ کٹ یا کنٹرول آل کے پریس کر دیں یہاں پر آپ کے پاس تمام تر جو کی بورڈ کے شارٹ کٹس ڈیفائن ہوئے ہیں وہ آپ کو یہاں دکھ رہے ہوں گے یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں نے اپنا پریسیٹ ڈیفائن کر کے رکھا ہوا ہے صحیح ہے اور یہاں پر آپ کے پاس یہ ہیں پریمیر کے ڈیفالٹ آپ چاہیں تو واپس لیں آپ نے سارے آپ چاہیں تو فائنل کر پرو کہ اگر آپ عادت ہے آپ کی تو آپ اس پر کر سکتے ہیں ایویڈ میڈیا کمپوزر میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں یہ لیکن بارال ہے یہاں پر اب یہ کس طرح سے ڈیفائن ہوں گے سو لیٹ سپوز کہ یہ پریمیر ڈیفالٹ پر ہے ٹھیک ہے اور مجھے ای پر ابھی اگر آپ دیکھیں تو ایکسٹینڈ سیلیکٹڈ ایڈٹ ٹو پلی ہیڈ پتہ نہیں میں کبھی بھی یوز نہیں کرتا ہوں اس کو سو میں جب اس کو یوز ہی نہیں کرتا ہوں تو وائی نوٹ یوز ایٹ فور مائے ورک نمبر ون اس کو میں نے سیلیک کیا کلیک کیا یہاں دیکھیں آپ کے پاس یہاں ڈیفائن ہوئے ہیں ایلپس ٹول ہے ایجیکٹ ہے بلا 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 دوسرے ہیں سو یہاں سے میں نے سرچ کیا ایڈ ایڈٹ یہ جیسے میں نے ایڈ ایڈٹ سرچ کیا یہاں پر یہ آ رہا ہے یہاں پر ایڈ ایڈٹ کنٹرول کے یہ سنگل ٹریک پر ہوگا اور یہ ہوگا آل ٹریک پر ٹھیک ہے اور اس کے آگے دیکھیں ہیں کنٹرول شفٹ کے لکھا ہوا ہے سو اب اگر میں اسی پر رہتے ہوئے یہاں جہاں پر یہ کنٹرول کے لکھا ہوا ہے اس کے برابر میں اگر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ایک اور باکس آ جائے گا اور اس میں میں نے پریس کر دیا ای جیسے میں نے ای پریس کیا ای ڈیفائن ہو گیا ایڈ ایڈٹ کے لئے آلتو یہاں پر ورننگ آ رہی کہ یہ کسی اور کام کے لئے یوز ہو رہا ہے لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے اس کے دوسرا تھا جی میرا رپل ڈیلیٹ رپل ڈیلیٹ یہ رہا رپل ڈیلیٹ یہ آ رہا ہے شفٹ کے ساتھ ڈیلیٹ کرنے پہ میں نے اس میں بھی یہاں کلک کیا اور آر ڈیفائن کر دیا آپ جو ڈیفائن کرنا چاہے ہیں آپ کر سکتے ہیں اور اب ہمارا یہ کام ہو جائے گا سمپل اس طرح سے کہ جی میں یہاں پر آیا اور میں نے ای پریس کیا اور میں یہاں پر آنے کے بعد ای پریس کیا اور اس سب کو سیلیک کرنے کے بعد آر پریس کر دیا that's it done ہو گیا so i hope آپ لوگ کو یہ چھوٹی سٹے پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں thank you موسیقی موسیقی